آج میں آپ کے لئے ایک اور نیا گلے کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں جس کو میں نے اس طریقے سے ٹرینگلز بنا کر ڈیکوریٹ کیا ہے اور اس کے انتر میں نے موتی بھیز میں لگائے ہوئے ہیں تو اس کو کیسے بنانا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے بکرم کا پیس لیا ہے یہاں پر ہمیں تین انچ کا نشان لگائیں گے فالڈڈ سائیڈ پہ آپ کو جتنا ڈیپ گلہ چاہیے اتنا آپ نیچے کی سائیڈ نشان لگا لیجئے یہاں پر میں نے ساڑھے چھئے انچ پہ نشان لگایا ہے اس طریقے سے اس کا ایک بوکس ریڈی کر لیں گے بوکس ریڈی کرنے کے بعد ہم نے اس کے نیچے کی سائیڈ بھی ایک سلٹ رکھنا ہے تو سلٹ کا جو لمبائی ہے وہ میں سات انچ رکھ رہی ہوں اور جو چڑائی ہے وہ یہاں سے ایک انچ رکھ رہی ہوں جو اس کو ہم جب اوپن کریں گے تو یہ دو انچ کی چوڑائی آ جائے گی اس طریقے سے ہم ڈوٹ لگا کر اس کو لائن لگا لیں گے اور اس طریقے سے یہاں پر اوپر جب بوکس بنایا تھا وہاں پر بھی ہم نے گلائی لگا لی ہے اور اس کے باہر کی سائیڈ ہم نے ایک ایک انچ کا نشان لگانا ہے یہاں پر بھی اور اس کو ہم نے ڈرو کر لینا ہے اس طریقے سے ڈرو کر لیں گے یہاں تک میں سیدھا سیدھا ڈرو کر رہی ہوں یہاں پر میں نے تھوڑا سا گھولائی لگائی ہے اس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور ان لائنز کو ہم نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہمارا یہ گلہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا اس کو ہم نے ایک کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے یا پھر ایک سٹچ لگا لینی ہے اوپر سے اس کو سیٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ لمبا بنا ہوا ہے اس لیے اس میں پن کے ساتھ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو پن لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک رف سٹچ لگا دینی ہے اور باہر کی سائٹ کا کپڑا جو ہے اس کو کٹ کر دینا ہے کپڑے کو اس کے اوپر ہم فولڈ کر لیں گے فولڈنگ جو ہے بلکل صفائی سے کرنی ہے کیونکہ یہ گلہ جو ہے وہ ہمارا فرنٹ سائٹ پہ آنے والا ہے تو اس کو ہم مین فیبرک کے اوپر ایسے سینٹر بنا کر لگا لیں گے سینٹر میں ایک رف سٹچ لگا لیں گے اور یہ جو ہم گلہ لگا رہے ہیں یہ کرتی کی اوٹی سائٹ پہ لگا رہے ہیں اوٹی سائٹ پہ لگانے کے بعد ہم نے اس کو سیدھی سائٹ کے لیے پلٹ لینا ہے نورملی ہم سیدھی سائٹ پہ لگاتے ہیں اور اوٹی سائٹ کے لیے پلٹتے ہیں لیکن اس میں ڈیزائننگ ہونی ہے اس لیے اس کو اوٹی سائٹ پہ لگا کر ہم سیدھی سائٹ کے لیے پلٹ لیں گے تو اس کا اندر کا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد جو کورنر ہے وہاں پہ ہم ڈیپ کٹ لگائیں گے سلائی کا دھیان رکھتے ہوئے اور ان کو ہم سیدھا کر لیں گے سیدھا کر کے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ پہ ہم نے اس طریقے سے اس کو ایک ٹاپ سٹچ لگا دینی ہے ٹاپ سٹچ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے جو باہر کی سائیڈ ہے وہاں پر ہم نے لیس لگا دی ہے اس طریقے سے یہاں پہ آپ پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں اور ایسے پتلی لیس بھی لگا کر بہت ہی پیارا لگے گا تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر لیس لگائی ہے اچھے سے اس کو سیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اور جو سینٹر میں ایک سٹچ دکھ رہی ہے جو ہم نے بکرم کو سیٹ کرنے کے لیے لگائی تھی اس کو ہم یہاں پر نکال دیں گے یہ دھاگہ جو ہے اس کو ہم نکال دیں گے اس دھاگے کو نکالنے کے بعد ہمارا اس طریقے سے گلت صفائی سے آ جائے گا اب سینٹر کا ہم نے گیپ دیکھنا ہے ایک سائٹ ہمارا چڑائی میں دو انچ کا ہے اور لمبائی ہمارا سات انچ کا ہے تو یہاں پر چڑائی میں ہم نے چھے انچ کا لیا ہے اور لمبائی ہم نے ساڑھے آٹھ انچ لی ہے اور ایک طرف ہم نے پیپر پیسٹنگ جو لگائی ہے تو اس کو ہم نے اس طریقے سے ڈیول فولڈ کرنا ہے اُلٹی سائٹ کے لیے اور دو پارٹ جو ہے ایک چوڑائی اور ایک لمبائی یہاں پر ہم نے سٹچ کر دینا ہے تاکہ جب ہم اس کو نیچے لگائیں گے تو یہ دھاگے نہ نکلیں اس کے اور انٹرلوک کی ضرورت نہ پڑے اس طریقے سے ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کر کے جو فولڈڈ سائٹ ہے وہ ہم نے اوپر کی سائٹ رکھنی ہے کلے کی سائٹ تو یہاں کا گیپ دیکھیں گے کتنا ہے سینٹر کا گیپ ہمارا دو انچ کا ہے تو اس کپڑے کو ہم نے سینٹر بنا لینا ہے اس کا فولڈ کر کے اور دو انچ کا گیپ رکھتے ہوئے اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے یہاں پر ہم سیدھی سیدھی ایک لائن لگا لیں گے دونوں سائٹ اب اس کو ہم سائٹ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے دو وائی دو انچ کے کپڑے کی کٹنگ کری ہوئی ہے تو اس کو اس طریقے سے ٹرینگل بنائیں گے اور ان کو ہم نے اس کے اوپر سٹچ کرنا ہے گلے کے اوپر ٹرینگل ہمارے بن گئے ہیں اس کا ایکسٹر کپڑا بھی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور ان کو ہم اس طریقے سے اس کے اوپر سٹچ کر لیں گے جو ہم نے لائن بنائی تھی اس کے اوپر ہم نے سٹچ کرنا ہے اب جو گلے کی لمبائی ہے وہاں تک نشان لگائیں گے اور ہم نے جتنے ٹرینگل یہاں پر فٹ ہو سکتے ہیں اتنے ہم نے کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے چار چار ٹرینگل ایک طرف اور چار ہی ٹرینگل دوسری طرف لگائے ہیں اس طریقے سے ان کو ہم لگاتے جائیں گے اب ان کو لگانے کے بعد ہم نے گلے کا جو گیپ ہے وہاں پہ فکس کرنا ہے اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس میں گلے کے جو گیپ ہے وہاں پہ اس کو اور ایک توپ سٹچ لگا لیں گے توپ سٹچ لگانے کے بعد ہمارا گلہ لگ بگ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جو یہ ٹرینگل ہمارے آگے سے اٹھ رہے ہیں ان کو ہم موتی کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس طریقے سے یہ فکس بھی ہو جائیں گے اور ہماری ڈیکوریشن بھی ہو جائے گی تو دونوں طرف کے ٹرینگلز کو ہم نے اس طریقے سے موتیوں کے ساتھ سٹچ کر لینا ہے تو ہمارا گلہ جو ہے وہ اس طریقے سے بند کر تیار ہو جائے گا دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھانکیو